اس کا جواب اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل جو ہے وہ لازمی نہیں ہو جاتا اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ نیت کر کے اپنے اپنی جیب میں پیسے لے کے نکلتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ چاہے تو صدقہ کرے چاہے تو نہ کرے لیکن نیت کی تو نیت کی وجہ سے ثواب اس کو مل جاتا ہے لیکن کسی وجہ سے عمل نہ کر سکا تو پھر نیت کا ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کم از کم لکھا جاتا ہے اور اگر وہ بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کو کم از کم جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے تو نیت کرنے کی وجہ سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ لازمی نہیں بن جاتا